السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم ساد ورحمان یور ماثمیٹکس ٹیچر ٹوڈے ایس آر پرس لیکچر آف چیپٹر 3 لاؤگریڈمز ڈیٹیڈ آن ٹوینٹی فرسٹ میں ٹوزن ٹوینٹی ون آج کی پہلی کلاس ہے ہماری لاؤگریڈم چیپٹر کی آج ہم کلاس میں ایکسسائز 3.1 ڈسکس کریں گے جس میں صرف ہمیں ایک چھوٹا سا کونسیپ ڈیلیور کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم میں لکھنا ہے تو اس کا لکھنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ کو یاد رہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں نمبر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو آپ نے جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ ایک نون زیرو نمبر کے بعد پلیس کرنا ہوتا ہے جیسے کہ 68.75 ہے یہ یہاں پر ایک سائنٹیفک نوٹیشن میں یہ جو نمبر ہے وہ نہیں لکھا اگر آپ کو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے تو آپ کو یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے اسے 6 اور 8 کے بیچ میں لانا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے ایک ہی ڈیجٹ ہونا چاہیے اور وہ ڈیجٹ ایک نون زیرو ڈیجٹ ہونا چاہیے یعنی کہ زیرو کے علاوہ کوئی بھی ڈیجٹ ہوگا تو چلے گا لیکن زیرو نہیں ہونا چاہیے سٹارٹنگ میں زیرو پوائنٹ سے نمبر سٹارٹ نہیں ہوتا سائنٹیفک نوٹیشن میں ہمیشہ کسی نہ کسی نون زیرو نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نون زیرو نمبر کے بعد ایک ہی نون زیرو نمبر کے بعد دیسمل پوائنٹ آ جاتا ہے اب یہاں پر اسے دیسمل سائنٹیفک نوٹیشن میں دیسمل کو موک کرانے کا رول یہ ہے کہ جیسے کہ 68.75 لکھاوا ہے تو اگر آپ کو 6 اور 8 کے درمیان دیسمل پوائنٹ لانا ہے تو یاد رہے کہ جب بھی دیسمل پوائنٹ رائٹ ٹو لیفٹ موک کرے گا جب بھی دیسمل پوائنٹ رائٹ ٹو لیفٹ موک کرے گا تو آپ کے پاس 10 کی پاور جتنی دفعہ دیسمل پوائنٹ موک کرے گا اتنی 10 کی پاور آ جائے گی اور 10 کی پاور پوزیٹیف ہوگی اگر آپ کا دیسمل رائٹ ٹو رائٹ ٹو لیفٹ موک کر رہا ہے تو 10 کی جو پاور ہوگی وہ ہمیشہ پلس میں رہے گی مائنس میں نہیں جائے گی جیسے کہ یہاں پر انہوں نے جب ایک دیسمل پوائنٹ کو موک کروایا تو یہاں پر 10 کی پاور ون یعنی کہ 10 آنسر ملٹیپلائی بے 10 انہوں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے 6.875 ملٹیپلائی بے 10 اس لئے لکھا کیونکہ ایک دیسمل پوائنٹ انہوں نے رائٹ ٹو لیفٹ موک کروایا ہے اس لئے یہاں پر ملٹیپلائی بے 10 کی پاور ون یعنی کہ پاور ون نہیں لکھتے 10 ملٹیپلائی بے 10 لکھ دیا ہے دوسرا جو سوال ہے 53 5373.485 458 اس کے اندر آپ نے 5 اور 3 کے درمیان ڈیسمل پوائنٹ کو موک کروانا ہے تو ٹوٹل ایک دو تین ڈیجٹس آپ نے یہاں پر موک کروانا ہے تو دیکھیں ملٹیپلائی بے 10 کی پاور 3 لکھاو ہے رائٹ ٹو لیفٹ جب بھی موک کرے گا تو ٹین کی پاور ہمیشہ پوزیٹیو ہوگی اور جب بھی لیفٹ ٹو رائٹ موک کرے گا ٹیک ہے تو ہمیشہ کیا ہوگی ٹین کی پاور مائنس میں ہوگی ٹیک ہے ٹین کی پاور جو ہے وہ مائنس کے پاور اتنی آئے گی جتے نمبر موک کروائیں گے آپ دیسمل کو لیکن پاور جو ہے نا وہ آپ کی مائنس میں آئے گی اب جیسے کہ یہاں پر پارٹ 7 کے اندر سوال ہے 89 100 اور اس کے آگے ہیں 5 0's 6 0's ٹیک ہے اور ڈیسمل پوائنٹ کوئی ہے نہیں اگر کوئی ڈیسمل پوائنٹ نہیں ہے تو اس کے لاسٹ میں ڈیسمل پوائنٹ موجود ہے اب جب یہ ڈیسمل پوائنٹ پیچھے جائے گا تو یہ 8 اور 9 کے درمیان آ جائے گا یہاں پر ٹیک ہے ایک 90 نمبر کے بعد ٹوٹل کتنے ڈیجٹس موو ہو ہیں 3 اور 3 6 0's ہیں اور 1 9 ہے تو total 7 ڈیجٹس موو ہو ہے تو یہاں پر ہو جائے گا 8.9 ملٹیپلے بے 10 کی پاور 7 ٹیک ہے بلکل اسی طرح سے جب 0.00000 0.0015 ہے تو اس میں 1 اور 5 ایک 90 نمبر کے پاس جب ڈیسمل پوائنٹ موو ہو گا تو ڈیسمل پوائنٹ کہا جائے گا آگے جائے گا اور جب اتنے ہی 10 کی پاور آجائی ٹیک ہے اتنے ہی 10 کی پاور آجائی تو یہاں پر آپ کے پاس 1 2 3 ڈیسمل کے بعد 1 2 3 4 5 6 اور 7 7 تو یہاں پر 0 ہیں اور ایک یہاں پر 1 کے بعد موو ہو رہا ہے تو total 8 ہو گیا ٹیک ہے لکھا ہوا ہے اور آپ کو ordinary form میں لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہ decimal point کو move کرانے کا rule ہے وہ use کر لیں اگر rule use کرتے ہیں تو رول 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 ہوجائے گا ٹھیک ہے پہلے ہم جب decimal کو right to left move کروارے تھے تو power 10 کی power positive آ رہی تھی ٹھیک ہے اب اگر ہمیں 10 کی power ہٹانی ہے تو ہم decimal کو آگے move کروائیں گے یعنی کہ 10 کی power positive 7 ہوگی تو decimal point آگے جائے گا آگے کا مطلب کیا ہے کہ left to right move کرے گا اور اگر آپ کے پاس یہاں پر سوال میں 10 کی power minus 7 یا minus 4 ہوگی ٹھیک ہے یعنی 10 کی power کے اندر negative power آ رہی ہوگی تو اس صورت میں آپ decimal point وہ کہا جائے گا پیچھے کی طرف جائے left move کرے صحیح right to left move کرے گا negative power ہوگی left to right move کرے گا اور جب positive power ہوگی 10 کی power 7 تو right to left move left to right move کرے گا ٹھیک ہے اب یہ جو پہلا سوال ہے question number 9 اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.5 5 7 6 یہاں پر 10 power 7 لکھا ہے اب یہاں پر 10 power 7 کی ہے positive ہے تو جب power positive ہوگی تو decimal point left to right کی طرف move کرے گا یعنی کہ آگے کی طرف move کرے گا forward move کرے گا ٹھیک ہے جب کہ یہاں پر 11 question ہے اس کے اندر آپ کے پاس 10 کی power کی ہے minus 9 تو جب power negative ہوگی تو اب decimal point آگے move کرنے کے بجائے پیچھے move کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس answer power 9 zeros تک decimal point کو پیچھے move کروا رہے ہیں تو جب کوئی digit نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے zeros تو موجود ہیں جتنے چاہے zeros آپ 5 6 7 8 اور اس کے بعد آگیا 0 اور 0 پوائنٹ سے پہلے بھی 0 ہو جائے گا چھیک ہے نا تو answer ہو جائے گا 0.00000013 چھیک ہے بالکل اسی طرح سے 1 ملٹیپلائے بے 10 کی پاور 3 اگر لکھا ہو ہے تو اس میں آپ کے پاس decimal point کا موک کرے گا آگے کی درہ موک کرے گا اب 1 کے تو last میں پہلے سے point موجود ہے تو جب آپ decimal point کو آگے موک کروائیں گے چھیک ہے تو آپ کے کتنے zeros کچھ پہ جائیں گے چھیک ہے اب اگر آپ کے کورس پہ 3 پائن یا آپ کے کورس میں نہیں لیکن ظاہر ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن اور اور دیو کرنے کا جو کونس ہے وہ چیپٹر کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھا اس لیے اس لیے میں نے ڈسکس کیا ہے باقی وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے ایکس سائز 3.2 ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے write each of the following in logarithm form logarithm form کے اندر لکھنے کا طریقہ ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس لکھا 2 کی power 5 is equal to 32 یعنی 2 کی power 5 کا 32 answer normal form میں لکھتے ہیں تب 2 کیا ہوتی ہے base ہوتی ہے اس کے اوپر power موجود ہوتی ہے اور 32 کیا ہے اس کا answer is جو product کہ لیں ٹھیک ہے lock کے ساتھ جو چھوٹا number ہوتا ہے وہ base ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے جو number لکھا آنسر اور base کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس lock کے نیچے چھوٹا سا digit ہے یہ base کہلاتی ہے تو جتنی base ہوگی وہ یہاں آجائے گی ٹھیک ہے یہ آگئی 2 base 32 اس کا answer ہے وہ یہاں پر آگیا اور 5 equal qui دوسری سائٹ پر آجائے اس 2 کی power minus 7 کا answer لگا ہے 1 upon 128 تو log 2 base 2 ہے اور answer آرہا ہے 1 upon 128 اور power آگئی آپ کے پاس right side is equal to minus 7 اس طرح سے 10 کی power minus 2 ہے 0.01 کے برابر ہے log base 10 0.01 answer آرہ ہے اور اپنے power لگ دی right side equal to minus 2 ٹھیک ہے اب اگر یہی کام اگر آپ exponential form میں لگ لگ تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیچے number ہوتا ہے یہ base آگئی جو equal دوسری side پر دیا وہ power آگئی اور جو بیچ میں number دیا ہوتا اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کا answer تو ہم نے وہ سامنے equal کے سامنے لگ دیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے ہو گیا 27 اور اس کی power آگئی 4 upon 3 اور equal 2 81 آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد 8 question ہے اور اس کا solution یہ ہوگا کہ log base 2 ہے اور power ہو جائے گی اس کی minus 3 ٹھیک ہے 2 کی power minus 3 اور answer اس کا ہو جائے 1 upon 8 ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہو جائے گا اب ہم discuss کریں exercise 3 point 2 question number 11 ٹھیک ہے یہاں تک 10 parts total 5 5 parts ہیں دونوں سوال کے 3 parts میں نے آپ کے سامنے discuss کی ہیں 2 parts آپ لو خود کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور 3 point 1 میں آپ کے پاس جتنے بھی سوال ہیں scientific notation کے وہ تمام سوال ات آپ نے اپنی copy میں solve کرنا 3 point 1 میں 3 2 میں بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس سوال ہے log 32 x is equal to 1 minus 1 upon 5 اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ exponential form میں لکھیں گے exponential form میں لکھنے کا طریقہ ہے کہ log کے ساتھ جو base دیوی ہے وہ سوال exponential form form کی base ہو جائے equal کی right side پہ power دی بھی ہوتی ہے تو اس پہ power apply کر دی minus 1 upon 5 اور right side answer موجود ہوتا ہے log 32 x جو ہے وہ answer آج آج right side پہ ٹھیک ہے جب ہم exponential form میں لکھتے ہیں تو answer right side پہ آتا ہے ٹھیک division method سے تو 2 کی power 5 میں convert ہو جائے گا اب 2 کی power 5 اور اس کے اوپر whole power دیوی ہے minus 1 upon 5 ٹھیک ہے power سے power یعنی 5 سے 5 cancel ہو گیا اور power ہمارے پاس کیا بچ رہی ہے power ہمارے پاس بچ رہی ہے یہ پر 2 کی power minus 1 تو x 2 کی power minus 1 جو کہ ظاہر ہے کہ power negative ہے تو نیچے جائے denominator میں تو positive ہو جائے گی ٹھیک ہے تو 2 کی power minus 1 ہے تو 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 آجائے گی اور 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جس میں لکھا ہوا ہے lock 10 x is equal to minus 4 اب اگر 10 کی power minus 4 ہے power base 10 ہے power minus 4 ہے اور answer کیا آ رہا ہے x آ رہا ہے تو x کا answer اگر 10 کی power minus 4 ہے تو جو اگر یہ power اوپر negative ہے تو نیچے جا کے کیا ہو جائے گی positive ہو جائے گی تو 1 upon 10 کی power 4 ہو جائے گی صحیح ہے اور 1 upon 10 کی power 4 کس کے برابر ہوتا ہے 1 upon 10,000 کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ 1 کے آگے 4 zeros آ جائیں گے اس کے بعد find the value of a یہاں پر a کی value معلوم کرنی ہے پہلے دو سوالوں میں ہمارے پاس base اور power given تھی اور ہمیں کیا معلوم کرنا تھا ہمیں answer معلوم کرنا تھا یعنی کہ product جو تھی وہ معلوم کرنی تھی اس سوال میں ہمیں answer اور power given ہے اور ہمیں base معلوم کرنی ہے a کیا ہے base ہے تو یہاں پر لکھا ہے log a3 is equal to 1 upon 2 اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب ہم اسے exponential form میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا a کی power 1 upon 2 ٹھیک ہے اور answer کیا آ رہا ہے اس کا 3 تو اب اگر a کی power 1 upon 2 ہے اور answer ہمیں اس کا 3 چاہیے تو پہلے تو اس a کی power 1 upon 2 کو ہمیں cancel کر کے a کی power 1 بنانا پڑے گا صحیح ہے نا یہ نہیں کہ a ہمیں نکالنا ہے تو ہم both side پر square apply کر دیں گے squaring on both side 2 سے 2 power ہو گئی cancel ٹھیک ہے اور بچا خالی a اب ظاہر ہے کہ دوسری set پر بھی ہم نے square apply کیا تھا تو 3 کا square کیا ہو جائے گا اس کے بعد part 16 ہے جس میں لکھا ہے log a 1 equals to 0 یعنی کہ a کی power 0 equals to 1 یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بھی variable یا number کی power 0 ہو جائے تو وہ 1 کی equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے statement پر دے دیا ہے کہ any positive real number greater than 0 اگر a جو ہے اس کی کوئی بھی power یعنی کہ 0 سے کوئی بھی بڑی power ہوگی تو ہمیشہ یہی answer ایک ہی کوئی بھی value رکھ لو یہاں پر آپ power اگر اس کی 0 ہے تو answer ہمیشہ 1 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد part 17 ہے exercise 3.2 کا اس سوال میں ہمارے پاس جو base ہے وہ ہے under root 5 اور answer آ رہا ہے 25 جبکہ power ہے y ٹھیک ہے اب power اب اس سوال میں معلوم کرنی ہے پہلے سوال میں ہمیں answer معلوم کرنا تھا unknown دوسرا جو question تھا اس کے اندر ہمیں base معلوم کرنی تھی اب جو تیسرا part ہے اس کے اندر ہمیں power find کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے exponential form میں لکھ لیا سوال ہے under root 5 کی power y is equal to 25 ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اسے log کی form میں یعنی کہ exponential form میں لکھ لیا اس کے بعد under root 5 کو میں نے لکھ دیا 5 کی power 1 upon 2 تو بیسکل یہاں پر power ہو گئی 5 کی power y upon 2 یا پھر 1 upon 2 y جبکہ دوسری سائٹ پہ 25 تھا اس کو میں نے لکھ دیا 5 کی power 2 اس کو میں نے 5 کی power 2 اس لئے لگا ہے کہ جب بھی آپ کو power معلوم کرنی ہوتی ہے exponential میں یا پھر log کے اندر تو آپ basis کو same بنا دیتے ہیں power کو find کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ base کو same بنا دیا جائے دونوں equal کی دونوں سائٹس پر جو base ہے اسے same بنا دیں اگر basis same ہوں گی تو ان کی powers بھی اپس میں equal ہوں گی اب یہاں ہو گیا 5 کی power y upon 2 اور یہ ہو گیا 5 کی power 2 ٹھیک ہے تو جب دونوں کی bases same ہیں تو that means کہ y upon 2 kis کے برابر ہو جائے گا 2 کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر basis same تھی تو ہم نے powers equal رکھ دیا y upon 2 is equal to 2 ہو گیا اور y جب 2 سے multiply ہو تو answer آگیا y is equal to 4 دوسرا سوال ہے log 55 55 is equal to y ٹھیک ہے log base 55 power y answer what is 55 answer آرہ ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی number کی power y ہے and answer its what is 55 power 1 so جب basis same ہوں تو powers equal جائیں گی تو 55 کی power y 55 کی power 1 ہے تو y is equal to 1 یعنی y y value 1 آج آج اس کے بعد سوال ہے find the logarithm of 1728 to base 2 under root 3 base 2 under root 3 اور اس کا answer ہے 1728 ٹھیک ہے تو اب اس سوال میں بھی ہمیں کیا معلوم کرنا ہے power معلوم کرنی ہے سوال کو پوچھنے کا طریقہ different ہے 1728 answer ہے اور اس base 2 under root 3 3 کے اوپر unknown power unknown ہے تو power x لگا دی unknown value لگ دی اور right side پہ 1728 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس prime factorize کریں ٹھیک ہے 2 under root 3 کو ہم لگ دیا 2 multiply by 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 x power apply ہوئی تو یہ ہو گیا 3 کی power x upon 2 ٹھیک ہے اور right side پہ موجود ہے 2 کی power 6 multiply by 3 کی power 3 اب اگر اس کو آپ کو solve کرنا ہے تو اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کی power 6 ہے ظاہر ہے کہ 2 کی power x کے برابر ہو جائے گی تو 2 کی power x 2 کی power 6 کے برابر ہو گیا جبکہ 3 کی power x upon 2 3 کی power 3 کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر 1 غلط دکھاوا یہاں آئے گا x ٹھیک ہے 3 کی power x upon 2 کیسے برابر آگئی 3 کی power 3 کے برابر آگئی clear ہے تو یہاں پر آپ کے پاس 2 values آ جائیں گی اور دونوں ہی values آپ کے پاس کیا آ رہی ہیں 6 آ رہی ہیں x کی power 6 آ گئی جب دونوں بیسے سیم تھی اور یہاں پر آگئی x upon 2 is equal to 3 تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہو گیا x کی power 6 آ گئی یعنی کہ x کی value 6 آ گئی اب part 22 ہے جس کے اندر لکھاوا ہے کہ 0.0001 to base 0.001 answer ہے آپ کے base 0.001 یہ base ہے اور power ہمیں نہیں معلوم اور اس کا answer کیا آ رہا ہے 0.0001 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے scientific اس میں exponential form میں لکھ لیا ٹھیک ہے 0.001 power آ گئی x اور یہ آ گیا 0.001 آخر right side پہ answer ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اسے fraction میں convert کر لیا جب 3 decimal points کو آگے move کروائیں گے تو decimal points کو آگے move کروائیں گے تو decimal points کو آگے move کروانے سے کیا ہوگا denominator میں 3 zeros آ جائیں گے یعنی کہ 10 کی power 3 ٹھیک ہے اور جبکہ right side پہ آپ کے پاس ہو جائے گا یہ 1 upon 10,000 تو اس کی ہو جائے گی 1 upon 10 کی power 4 صحیح ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو point آگے move کروائیں گے right to left تو power کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا 1 multiply by 10 کی power minus 4 1 multiply by 10 کی power minus 3 ہو جائے گا یہ 0.001 اور یہ ہو جائے گا 1 multiply by 10 کی power minus 4 اب 1 multiply by 10 کی power minus 4 کو ہم 1 upon 10 کی power 3 اور 1 multiply by 10 کی power minus 4 کو ہم 1 upon 10 کی power 4 بھی لکھ سکتے ہیں اب ایک طرف ہے 1 upon 10 کی power 3 اور اس کے اوپر whole power ہے x اور دوسری طرف کیا ہے 1 upon 10 multiply 1 upon 10 کی power 4 multiply اور اس کے اوپر whole power کیا دیوئی ہے 4 دیوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے لکھ لیا 10 کی power minus 3 اور اس کو ہم نے لکھ لیا 10 کی power minus 4 1 multiply ہو رہا ہے 1 تو 1 ہوتا ہے 1 کی فکر نہ کرے 1 کی کوئی بھی power 1 ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 10 کی power minus 3 ہے اور اس کے اوپر whole power ہے x اور right side پہ دیا ہوئے 10 کی power minus 4 جب basis same ہو تو powers کیا ہوتی ہیں اپس میں equal ہو جاتی ہیں تو دونوں کی basis 10 ہو گئی تو power ہو جائے گی minus 3x is equal to minus 4 تو minus سے minus cancel ہو گیا 3x is equal to 4 اور x کی value آجے گی 4 upon 3 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے part number 25 جس کے اندر آپ کے پاس لگا ہوئے ہے lock 27 اور bracket میں دیا ہوئے ہے 1 upon 81 ٹھیک ہے تو اگر اس طرح سے آپ کے پاس سوال دیا ہوئے ہے تو اس صورت میں آپ پہلے اس کو exponential form میں convert کریں گے کیا طریقہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ lock کے اندر جو number multiply ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا answer ہوتا ہے base چھوٹے بلکل small میں لکھی بھی ہوتی ہے lock کے ساتھ اور equal کی دوسری side ہے وہاں پر آپ کے پاس power دیوی ہوتی ہے power یہاں پر given نہیں ہے صحیح ہے تو power ہم عزیوم کر لیں گے کہ کیا ہے x ہے ٹھیک ہے پھر باقی سوال بلکل سیم ہے کہ 27 کی power x ہو گئی اور equal to 1 upon 81 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 3 کی power 3 اور اس کے اوپر whole power آ جائے گی x 3 کی power 3 اور اس کے اوپر whole power آ جائے گی x ٹھیک ہے اور 1 upon 81 جو ہے اس کے اوپر ہو جائے گی 3 کی power 4 ٹھیک ہے 1 upon 3 کی power 4 3 کی power minus 4 بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب basis سیم ہو گئی تو 3x برابر ہو گئی اس کے minus 4 کے ٹھیک ہے تو answer آ جائے گا x کا x کی is equal to minus 4 upon 3 log power ہے log کی base ہے 343 اور answer آ رہا ہے اس کا 49 ٹھیک ہے اور power اس کے اوپر آ جائے گی x تو 7 کی power 3 ہوتی ہے 343 کو جب آپ cube root نکالیں گے تو answer آئے گا 7 ٹھیک ہے تو 7 کی power 3 اور اس کے اوپر whole power آ گئی x اور x is equal to 49 ہو گیا 7 کا square basis سیم ہے تو powers ہو گئی 3x is equal to 2 اور xی value آ گئی 2 upon 3 ٹھیک ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے 3.1 کے اور 3.2 کے تمام سوالات کاپی میں کرنے اور 3.1 اور 3.2 کی پریکٹس کرنی ہے جزاک اللہ کلاس اپنا خیال رکھئے گا اپنا ہموکہ assignment کمپلیٹ کر لیجے گا اللہ حافظ